اپو ایم بھائی سجیت مدتوں سے بے چین اس شہر میں تصور کا ایک آشیانہ ملا ہے مدتوں سے بے چین اس شہر میں تصور کا ایک آشیانہ ملا ہے برسوں بعد اپنے ہی محلے میں مجھے اپنا ٹھکانہ ملا ہے مدتوں سے بے چین اس شہر میں تصور کا ایک آشیانہ ملا ہے برسوں بعد اپنے ہی محلے میں مجھے اپنا ٹھکانہ ملا ہے کھویا ہوا سکون آس پاس ملا ہے اس لوک ڈاؤن میں مجھے بہت کچھ خاص ملا ہے سینے میں جلن آنکھوں میں توفان تھا برسوں سے سینے میں جلن آنکھوں میں توفان تھا برسوں سے اس شہر کا ہر شخص جو پریشان تھا برسوں سے اس شخص کو آرام کا احساس ملا ہے اس لوک ڈاؤن میں مجھے کچھ خاص ملا ہے آتی رہی دھول اڑ کر میرے گھر میں مدتوں سے شہر بھاگتا رہا بے تہاسا پڑھتی رہی دھول کی پرتیں چہرے پر ویسے تمہیں چہرہ ساف کرتا رہا بے تہاسا مسکراتا ہوا ایک چہرہ بدحواس ملا ہے اس لوک ڈاؤن میں مجھے کچھ خاص ملا ہے کچھ اس طرح سے میں بھی مشروف ہو گیا تھا کچھ اس طرح سے میں بھی مشروف ہو گیا تھا کچھ دیر بیٹھنے کا دستور ہی بھول گیا یاروں کی پارٹیوں میں مشگول زندگی کو بچوں کی محفلوں سے ایک تاج ملا ہے اس لوک ڈاؤن میں مجھے کچھ خاص ملا ہے لگتا تھا کہ دنیا مٹھی میں کر لیا ہے لگتا تھا کہ دنیا مٹھی میں کر لیا ہے بند کیا تو پتا چلا کمبخت مہج ایک فون تھا لگتا تھا کہ دنیا مٹھی میں کر لیا ہے بند کیا تو پتا چلا کمبخت مہج ایک فون تھا فیس بک کے دوستوں کے کافلے کے پار کچھ فیس بک کے دوستوں کے کافلے کے پار کچھ بچپن کے ساتھیوں کا وشواس ملا ہے اس لوک ڈاؤن میں مجھے کچھ خاص ملا ہے بھیڑ میں رہا تو اس بات سے انجان تھا بھیڑ میں رہا تو اس بات سے انجان تھا مہج انفالو کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے غلط فہمیوں کا بھی حساب ہوتا ہے صاحب بھیڑ میں رہا تو اس بات سے انجان تھا مہج انفالو کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے غلط فہمیوں کا بھی حساب ہوتا ہے صاحب ورنہ لوگ یوں ہی بار بار نہیں روٹتے جو چھوٹ گیا وہ ہاتھ ملا ہے چھوٹ گیا وہ ہاتھ ملا ہے پتا نہ چلتا کہ کیوں بھوکا تھا اب تک پتا نہ چلتا کہ کیوں بھوکا تھا اب تک گر خود سے پکا کر کھایا نہ ہوتا پتہ نہ چلتا کہ کیوں بھوکا تھا اب تک گھر خود سے پکا کر کھایا نہ ہوتا میں فلو میں کھا کر یا بھول ہی گیا تھا کہ جائکہ مسالوں میں نہیں کسی کے ہاتھوں میں چھپا تھا گھر کی رسوئی میں ایک نیا سواد ملا ہے اس لوگ ڈاؤن میں مجھے کچھ خاص ملا ہے کبھی بیٹھو اکٹھے تو بات بھی ہوگی کبھی بیٹھو اکٹھے تو بات بھی ہوگی کچھ بولو کبھی تو شروعات بھی ہوگی جن کی انگلی پکڑ کر تم سیکھے تھے چلنا کبھی ان سے ملو تو ملاقات بھی ہوگی کبھی بیٹھو اکٹھے تو بات بھی ہوگی کچھ بولو کبھی تو شروعات بھی ہوگی جن کی انگلی پکڑ کر تم سیکھے تھے چلنا کبھی ان سے ملو تو ملاقات بھی ہوگی ممی اور پاپا کا ساتھ ملا ہے اس لوگ ڈاؤن میں مجھے کچھ خاص ملا ہے کاغذوں میں علج کر رہ گئی تھی زندگی کاغذوں میں علج کر رہ گئی تھی زندگی ایک زمانہ تھا جب ہم کاغذ کے ناؤں بناتے تھے کاغذوں میں علج کر رہ گئی تھی زندگی زندگی ایک زمانہ تھا جب ہم کاغذ کے ناؤں بناتے تھے رنگ بیرنگی اڑتی تتلیوں کو دیکھا تو یاد آیا رنگ بیرنگی اڑتی تتلیوں کو دیکھا تو یاد آیا کہ کسی زمانے میں ہم پتنگ بھی اڑاتے تھے مدتوں بعد اڑتا ہوا کاغذ کا جہاز ملا ہے مدتوں بعد اڑتا ہوا کاغذ کا جہاز ملا ہے مجھے اس لوک ڈاؤن میں کچھ خاص ملا ہے آخری انترہ ہے کچھ لکھنے کچھ گنگنانے تصویر بنانے کا ہنر کچھ لکھنے کچھ گنگنانے تصویر بنانے کا ہنر ان میں باقی ہے حیرت ہے ان میں یعنی اپنی جیون سنگنی یا ان سب لوگوں کے جیون میں جن کے ساتھ آپ نے لوگ ڈاؤن بیتایا اور کچھ کبھی کبھی خود میں بھی تو آخری انترہ کچھ لکھنے کچھ گنگنانے تصویر بنانے کا ہنر ان میں باقی ہے حیرت ہے ہسنے کا ہنر ہسانے کا ہنر تکلف پر بھی مسکرانے کا ہنر مجھ میں باقی ہے حیرت ہے زندگی کو جینے کا نیا انداز ملا ہے اس لوگ ڈاؤن میں مجھے بہت کچھ خاص ملا ہے دھنیواد مجھے کے ساتھ گی بتس levantانے کا ہی سプا موجود شکریف شکریfreد دیپر من خ 모르د گیشم گیشم کچھ بس کچھ